وہ مرد حضرات حاضروں جن کا نفس اندر جاتے ہی بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بلکل اس میں جان ہی نہیں رہ جاتی ان کے لئے میں ایک خاص طوفہ لے کر حاضر ہوا ہوں میں آج ان کو ایک خاص میں اس کا بتاؤں گا جس کے استعمال سے ان کی یہ ساری جو کمی کتائی ہے وہ پوری ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیم محمد احمد فاضل تب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے دراصل یہ لفظ جو ہے کہ نفس قوت اباہ میں جو کمی ہے وہ کیسے اس کا ایکسپلین ہم کیسے کہا سکتے ہیں کہ قوت اباہ میں کمی ہو گئی ہے وہ کیا ہو گیا علامات کیا ہو گی اس میں ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو نفس ہے نا وہ بوقت ضرورت یعنی کہ جمع کے وقت تو وہ بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے یا اس میں سے پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکل بوقت خاص جو ہے وہ بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی جو عورت ہے آپ کی جو گھر والی ہے وہ آپ سے مطمن نہیں ہو پاتی اور وہ بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے اور آپ بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا جو حل ہے اس کی جو وجہ ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ہی کمدوریاں آپ کی اپنی گلتیاں سامنے آتی ہیں آپ نے اپنی جوانی کے وقت یا بچپن کے وقت اگر اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا ہوگا تو آپ کو یہ نوبت نہیں آئے گی دراصل آپ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنی ہی جو ہے جو کمی ہے اس کی وجہ سے آپ اس نوبت تک پہنچے ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ غلطیاں کر بیٹھے ہیں خواہ وہ مشتزنی کی صورت میں آئے یا غلامبازی کی صورت میں آئے یا کسرتے باشرت کی وجہ سے یا آپ کو شگر لاکھ ہو چکی ہے آپ ان تمام عوارضات کی وجہ سے قوت اباب میں کمی کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا میرا یہ نسخہ ایک بار استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی جو قوت اباب میں کمی واقع ہو چکی ہے مثلا آپ کا نفس بوقت ضرورت بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اس میں جان ہی نہیں دیتی وہ آپ اس کو دے کر خود ہی شرمیدہ یا پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت کے لیے آپ میرا یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا نفس بلکل ڈنڈے کی طرح ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے گھر کے معاملات میں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی نسخہ نوٹ کر لیں اسگندنگوری آپ نے لینی ہے سو گرام اس کے ساتھ ہی آپ نے لینا ہے بٹھا سو گرام اس کے ساتھ موسلی سفید آپ نے لینی ہے سو گرام سمندر سوک سو گرام اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے سالہ مصری پچاس گرام تخمریان آپ نے ڈالنا ہے دو سو گرام ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اس کی آپ نے ایک چمچ دودھ تین پاو دودھ میں ایک چمچ دوائی کا ڈال کر کھیر بنا کر آپ نے رات کو سوتے وقت کھا لینی ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو قوت باقی کمی ہے ایک ماہ کے استعمال سے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس کے استعمال کے بعد آپ کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو کبھی بھی جماع کے وقت اپنی بیوی کے پاس چرمدگی کا سامنا نہیں رہے گا تو انشاءاللہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ مجھے امید ہے پہلے بھی دعائیں ملتی رہ دی ہیں انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ